اگر آپ کرکٹ کے لیٹس اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں کرکٹ سپر ڈوپر فین ڈیوٹو چینل کو اور پریس کریں بل کی آئیکن کو لیٹس کرکٹ اپ ڈیٹ پائے سب سے پہلے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو کرکٹ سپر ڈوپر فین دوستو آج ہم بات کرنے والے آئی سی سی وارڈ 11 ورسیس ویسٹ انڈیز کے بارے میں دوستو آئی سی وارڈ 11 اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چونکہ اسی سال ایک ٹی ٹوانٹی میچ کلے جائے گا جس کے لیے ویسٹ انڈیز نے اپنی سکوارڈ کی گوشنہ کر دی ہے جس میں ویسٹ انڈیز کی تیرہ بہترین کلاڈی شامل ہے جبکہ آئی سی سی کی جاریم سے وارڈ 11 سکوارڈ کے لیے نو کلاڈیو کی نام سامنے آئے ہیں جن میں دو پاکستانی ہے دو انڈیان ہے دو بانگلہ دیش کے ہے ایک انگلینڈ کے جبکہ ایک افغانستان اور ایک شری لنکا پلیئر شامل ہے جبکہ ٹوٹل نو پلیئر ہے دوستو ویسٹ انڈیز اور وارڈ 11 کے درمیان اکتیس مای کو ایک ٹی ٹونٹی میچ کلے جائے گا جو کہ یہ میچ لارڈز کے لنڈن سٹیڈیم میں کلے جائے گا جو کہ ایک چھرٹی میچ ہوگا دوستو اگر ہم بات کریں وارڈ 11 کی سکوارڈ کی تو وارڈ 11 کی سکوارڈ کی کپتانی کریں گے نمبر ایک پہ ہوں گے ایون مارگن جو کہ زبردست انگلیش کی پلیئر ہے نمبر دو پہ ہوں گے پاکستان کے شاہد خان آفریج جو کہ زبردست آل راؤنڈر ہے نمبر تین پہ ہوں گے بنگلہ دیش کے شاکیب الحسان جو کہ ٹی ٹونٹی کے زبردست آل راؤنڈر ہے نمبر چار پہ ہوں گے تمیم اقبال بنگلہ دیش کے نمبر پانچ پہ افغانستان کے رشید خان نمبر چھے پہ پاکستان کے شائب ملک نمبر سات پہ سری لنکا کے تیسارہ پاریرہ اور نمبر آٹ پہ انڈیا سے ہاردک پانچیا اور نمبر نو پہ انڈیا سے دینیش کارٹی دوستو سات پیاروں کے نام آئی سی سی نے پہلے سے اناؤنس کی جبکہ ہاردک پانچیا اور دینیش کارٹی کا نام آئی سی سی نے آج ہی اناؤنس کیا ہے یعنی انڈیا کے دو پلئئر دینیش کارٹیک اور ہاردیک کانڈیا جو کہ آئی سی جی وارڈ 11 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کلتے ہوئے آئیں گے دوست اگر ہم بات کریں ہاردیک کانڈیا کے دو کہ انڈیا کے زبردست آر راؤنڈر ہے جو کہ زبردست ہیٹنگ کے ساتھ بہترین بالنگ کرتے دوستو وہی ہم بات کریں دینیش کارٹیک ہے جو کہ انڈیا کے زبردست وکیٹ کیپ اور بیٹسمن ہے دوستو ابھی تک آئی سی سی نے صرف نو پلئئروں کی نام آنونس کی ہے جبکہ آگے کوئی بھی پلئئر کے نام آنونس کرے گے تو ہم آپ کو بخبر کر دیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اس ویڈیو بس اتنا ہے اگر آپ ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے ٹیوب چینل کرکس سپر ڈپا فین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں آپ کو ملنے والے کرکس ریلیٹر نیوز سب سے پہلے